مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکنڈ پر چلو گے دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا ہاں چلوں گا سالار تیار ہو گیا پھر تم تیار رہے نا میں تمہیں پھیک کر لوں گا دانش نے پروگرام تیع کیا دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا مگر مووی شروع ہونے کہ دیس منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گبرہات ہونے لگی سامنے سکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پسلیاں نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے ایک آثر تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا پروفیسر روبنسن اپنا لیکٹس شروع کر چکے تھے سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا وہ اکنومک ری سیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا اور یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا کہاں وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا ایک امیج سے دوسرے امیج دوسرے سے تیسرے ایک سین سے دوسرے دوسرے سے تیسرے ایک آواز سے دوسری دوسرے سے تیسری اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں نہیں سالار چلنا نہیں ہے سانڈرہ نے اس کا گھندہ الائے وہ چونگ گیا کلاس خالی تھی صرف سانڈرہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ اس نے بے یقینے سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلوگ کو دیکھا اور پھر اپنی رسٹ واج کو پروفیسر روبنسن کہاں گئے بے اختیار اس کے مو سے نکلا کلاس ختم ہو گئی وہ چلے گئے سانڈرہ نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا کلاس ختم ہو گئی اسے جیسے یقین نہیں آیا ہاں سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسئلہ اور پھر اپنی سیٹ کی پوشت سے ٹیک لگا لی واحد چیز جو اسے پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا تم کچھ اپسیٹ ہو سانڈرہ نے پوچھا نہیں کچھ نہیں میں کچھ دیر کے لیے جہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں اوکے سانڈرہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی وہ اپنے سینے پر بازو باندے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اس کا خیال تھا جنورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا اور ڈپریشن کے اس فیض سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا مگر ایسا نہیں ہوا وہ جنورسٹی میں بھی مکمل طور پر یہ ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچھاٹ ہو گیا تھا وہاں ہر چیز اسے مسنوی لگ رہی تھی وہ زندگی میں پہلی بار سئی معنیوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا سٹاڈیز یونیورسٹی فرینڈز کلب پارٹیز ریسٹورنٹس سیر و تفری ہر چیز اس کے لیے بیمانی ہو کر رہ گئی تھی اس نے دوستوں سے ملنا یک دم چھوڑ دیا آنسل فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام منا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا ایک دن جاتا دو دن غائب رہتا ایک پیریڈ لیتا اگلے دو پیریڈ چھوڑ دیتا اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبار وہ سارا دن بیٹ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کر دیتا اور دیڑ دو گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یگ دم اس کا دل دوگ جاتا وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا بعض دفعہ وہ پورا پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا صرف یگ کے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈلتا رہتا وہ چین سموکر نہیں تھا مگر ان دنوں بن گیا تھا وہ اپنی چیزیں بہت کرینے سے رکھنے کا عادی تھا مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدہن سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی وہ فون پر بولتے رہتے وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یک دم وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ حاشم سے ہے نہ وہ اس کی زندگی میں آتی نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی پشتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا تھا اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا اسے امامہ حاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ ہر حرف ہر جملے سے نفرت تھی اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی اس نے اس رات جن باتوں کا مزاک اڑایا تھا اب وہ ہر وقت اس کے کانوں میں گھوڑنے لگی تھی کیا میں پگل ہو رہا ہوں کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں کیا میں شیزو فرینیا کا شکار ہوں بعض دفعہ اس سے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی ہر چیز کی بے مقصدیت اور آیاں ہو رہی تھی وہ کہاں تھا کیا تھا کیوں تھا کہاں کھڑا تھا کیوں کھڑا تھا اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے کیا ہوگا اگر میں یویل سے ایک ایم بی اے کی ڈگری لے لوں گا بہت اچھی جوب مل جائے گی کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا ایک سو پچاس پلس آئی کیو لیول کے ساتھ کہ میں چند اور ڈگریان لوں شاندار سا بزنس کروں شادی کروں بچے پیدا کروں ایش کروں پھر مر جاؤں بس اس نے زندگی میں چار دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی مگر اب شدید دپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا چوبیس گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تعمل کرتا وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا وہ کسی خلا میں معلق تھا کسی درمیان والی جگہ میں کسی بیچ والی کیفیت میں زندہ رہتے ہوئے مردہ مردہ ہوتے ہوئے زندہ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا لمحہ با لمحہ ایک سو پچاس پلس آئی کیو رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سونی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بلا سکتا تھا سگرٹوں کا دھوان اڑاتے بیئر کے گھونڈ لیتے لیتے نائٹ کلب میں رکس کرتے مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈینر کرتے اپنی گرر فرنڈ کے ساتھ رات گزارتے وہ صرف ایک بات سوچتا رہا تھا کیا زندگی کا یہی مقصد ہے اہش اور آسائش شاندار لباس بہترین خوراک عالاترین سہولتیں ساٹھ ستر سال کی ایک زندگی اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات بگڑ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ بے خابی کا شکار ہو رہا تھا اور یہ انہی دنوں کا تھا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینی شروع کی ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں کوئی لفظ کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا پھر رکھ دیتا نہیں شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے اس سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ فائدہ ہو وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا اور ایک دن جب وہ سعید کے پاس تھا تو اس نے یہی کہا میں بھی چلتا ہوں تمہارے سعید اس نے سعید کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں سعید نے اسے یقین دہانی کروائی میں جانتا ہوں اس نے اپنے جوگرز کے دسمیں کستے ہوئے کہا میرے سعید مسجد چلو گے وہ حیران ہوا ہاں وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے ہاں سعید نے کہا اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے میں کافر تو نہیں ہوں کافر تو نہیں ہو مگر چلو خیر پڑھ لینا آج سعید نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار سعید چلنے کے لئے کہہ چکا ہوں سعید نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری ویزٹ ہو سعید نے ہمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی مسجد رہائش کی ہمارت سے کچھ فاصلے پڑھتی وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لئے دیا ہوا تھا جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد دس پندرہ کے درمیان ہی رہتی تھی سعید مسجد تک پہنچتے 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 سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا سالار خموشی سے اور کشلا تعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے دیر پر نظریں دڑھاتا اس کے ساتھ چلتا رہا پانچ سات منٹ چلنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعید ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا دروازہ بند تھا مگر لوگ نہیں تھا اور سعید نے دروازے پر دستک دی تھی نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی بڑے معلوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہنڈل گمائیا اور پھر اندر داخل ہو گیا سالار نے اس کی پیروی کی تم وضو کر لو سعید نے اچانک اسے مخاطب کیا اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتروم میں داخل ہو گیا سعید کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصہ تک پہنچتا تھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا اپنے بالوں کا مساح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا سعید سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں بتا اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی وہ خالیت ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا گدی تک ہاتھ پھرتے ہوئے اس کا ہاتھ کردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا سعید نے اس سے کچھ کہا تھا اس بار اس نے نہیں سنا کمرے میں موجود دس افراد دو صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے وہ ساتھ کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا امام صاحب نے امامت شروع کر دی سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی نماز سے واقعی سگور ملتا ہے اس نے کوئی دو ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نم اس نے کوئی دو ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر ساتھ کے ساتھ بحث میں الجا پایا تھا مجھے تو ملتا ہے سعید نے کہا میں تمہاری بات نہیں کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں کیا سب کو ملتا ہے اس لڑکے نے کہا تھا یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں سالال بڑے اکتائی ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تفسرے کے بغیر سنتا رہا تھا اس وقت وہ لا شعوری طور پر نماز میں انہماغ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا سکون میں واقعی دیکھنا جاتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا پھر اس نے پہلا سجدہ کیا اس کے استراب اور بیچانی میں یک بھر یک اضافہ ہو گیا جنہیں الفاظ کو امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے اور جو لوگ اس کے اردگرد کھڑے تھے وہ اسے ناشنا لگ رہے تھے جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوج بڑھتا جا رہا تھا وہ اس نے پہلی چار رکاتیں بمشکل ختم کی سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائن جانے والے ادھر امر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا وہ جی کھڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی اس بار میں پڑھی جانے والے آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا شاہد اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا نیت کی جا رہی تھی اس کا دل مزید اچار ہو گیا سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی اطلاع شروع ہوئی الرحمن الرحیم اس نے توجہ مرکوز کرنے کی پوری کوشش کی مالک یوم الدین توجہ بھٹ کی ایا کنا عبد و ایا کنا ستعین اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا اہدن السرات المستقیم سیدھا رستا اس نے ذہن میں دور آیا سورہت المستقیم سیدھا رستا اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی سورہت اللذین انا امتا اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا علیہم غیر الموضوبی علیہم واللین اس نے اپنے بندے ہوئے آتھ کھولے وہ آخری صف میں کھڑا تھا بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا یہ کام میں نہیں کر سکتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس نے جیسے اعتراف کیا بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا باقی لوگ اب لکو میں جا رہے تھے وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا اس کے بعد وہ سیڑھیوں اتر گیا پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جوگرز پکڑے وہ خالیت ذہنی کے عالم میں امارت کی اکبی دیوار کی طرف آ گیا وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیوں نظر آ رہی تھی مگر وہ سیڑھیوں بلف سے اٹی ہوئی تھی دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی اس نے جھوک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جوگرز کے ساتھ صاف کیا اور بلف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا کچھ دیر پہلے ہونے والی بلف پاری اب ختم ہو چکی تھی اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے تصمی کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہٹ کو وہ سر پر ٹڑھا چکا تھا سامنے سرک پر اکہ دو کا گاڑیوں کی عمد و رفت جاری تھی وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پہلائے اپنی پشت دروازے سے ٹکائیں ان اکہ دو کا گاڑیوں اور فٹ پاس پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا وہاں اس سرد اور کہر آلود رات میں کھلے آسمان کی نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکال لیا اور اس سے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پکلانے لگا کچھ دیر تک وہ اس سرگرمی میں مشغول رہا پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پکلا رہا تھا وہ نیم تاریخی میں بھی اس کے چہرے کی مسکرہت کو دیکھ سکتا تھا وہ منی سکرٹ اور ایک مختصر بلاوز میں ملبوس تھی اس نے فرکوٹ پہنا ہوا تھا مگر وہ فرکوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا وہ فرکوٹ کی دونوں جبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنا تھی اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یک دم بہت نمائع ہو رہی تھی اور اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھی کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا اس عورت کے پیروں میں بوٹ نمائع ہیل کے جوتے تھے سالار حیران تھا وہ برف کے اس دھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی آئی چارج ففٹی فر ون آر اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گزتے محسوس کر رہا تھا اوکے فورٹی ڈالرز اس خاموشی اس کو خاموش دیکھ کر عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی اس لیے اس نے فورٹ اس میں کمی کی سالات جانتا تھا چالیس ڈالر بھی زیادہ تھی وہ سرگ پر بیس ڈالر میں بھی ایک گھنٹہ کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا وہ پینتیس چالیس سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سرگ پر ہدھر ادھر دیکھ رہی تھی سالات جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کا یا پولیس والے کے لیے تھی سالات کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا سالات نے اس بار کچھ بھی کہہ بار اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیئے اس کے پاس اس وقت والٹ نہیں تھا اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا وہ پہلا گاگ تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا اور وہ بھی پچاس ڈالرز جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ اب وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ بس تم یہاں سے جاؤ سالال نے ایک بار پھر سڑک کی دوسری طرف موجود دکانوں پر نظر جمعتے ہوئے کہا وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی واقعی ہاں سالال نے بے تاثر انداز میں کہا تو پھر تم نے یہ کیوں دیئے اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو اس نے سرد محریزے کہا وہ عورت بے اختیار کہا کر لگا کر ہنسی تم اچھا مزا کر لیتے ہو کیا میں واقعی چلی جاؤں ہاں وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اوکے تینکیو ہنی سالال نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا وہ لا شاوری طور پر اسے جاتے دیکھتا رہا وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا سالال نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جمال لی برف پاری ایک بار پر شروع ہو چکی تھی وہ پھر بھی اتمنان سے وہیں بیٹھا رہا برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی وہ رات کے دھائی بجے تک وہیں بیٹھا رہا جب سڑک کے پار دو کانوں کے اندر کی لائٹس اس نے جکے بعد دیگرے مند ہوتی دیکھیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جین سے برف جھڑتا ہوا اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹھانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا سکتا تھا اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ وقت کچھ دیکت ہوئی اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دیکت ہوئی چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا پھر اسی طرح جیکٹ کی جبوں میں ہارڈ لال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا وہ جانتا تھا ساز نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اس بھی اپنے اختتام کو پہنچی آنے والے ایک ساتھ کو بروقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور اپنے ویلیوبل کمیٹس ضرور دی جائے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دی جائے گا اللہ نگے بران